بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کینٹر پبلیشرز پیارے بچوں اینیشیلی آپ کے پاس ان تین کتابوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ون جنرل سائنس پرائیم ری سٹینڈرڈ سی ایس ایس سیریز کینٹر پبلیشرز نمبر ٹو سمر پیک نمبر تری ریسورس پیک دیر سٹوڈنٹس جنرل سائنس میں بک کے اندر آپ کی ساری کانسپس ہیں اور ان کانسپس کی ایکٹیوٹیز آپ کو سمر پیک میں ملیں گی ان دنو چھٹیاں ہیں you don't have your classes so you will be able to recognize the things we have studied in book you will see these activities in your سمر پیک اگر آپ کو کوئی solution میں مسئلہ ہو exercises solving میں تو سمر پیک can help you in that regard as well so try to get these 3 books then we can understand the concept easily your book has been primarily divided into 3 parts life sciences physical sciences and earth and space sciences these are all very interesting topic my dear students and the first chapter is fantastic let's open the book to see the contents and esselos of the first chapter the name of the chapter is classification of living things classification کیا چیز ہے یہ بہت interesting type of science ہے ہم اس کو سیکھیں گے اور ہم enjoy کریں گے لیکن اس سے پہلے let's have a glance on the esselos of this chapter these are the esselos these are the targets جو کہ at the end of the unit hum ہسل کریں گے so let's read define classification explain the need and importance of classification differentiate between vertebrate and invertebrate according to key characteristics number four identify vertebrates and invertebrates from their surroundings number five classify vertebrate into mammals reptiles fishes birds and amphibians on the basis of their characteristics and number six is identify key characteristics of worm and insects and number seven is compare flowering and non flowering plants number eight classify the flowering plants into two major groups and give example of each group number eight compare the structure of monocot and die cut seed number nine compare the structure of monocot and die cut leaf in terms of its shape and venetion and number ten differentiate between the structure of monocot and die cut flower in terms of number of floral leaves my dear students these are very much interesting algae and fungi these little things are living organisms are جب que plants and animals are big so let's start from bacteria bacteria کیا چیز ہے میرے پیارے بچوں یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جن کو پرو کریارٹس بھی کہتے ہیں اور پرو کریارٹس کیا چیز ہے پیارے بچوں آپ لوگ انہیں سیل کے بارے میں پڑھتا سیل is a structural and functional unit of living things تو جو single سیل سے بنے ہوتے ہیں organisms نیوکلیس نہیں ہوتی ان میں ایسے ہی مکس سامان پڑا ہوتا ہے نیوکلیس کے بغیر ان کو کیا کہتے ہیں ان کو پیارے بچوں کہتے ہیں پرو کریارٹس اور یعنی ہر جگہ پائے جانے والے کاسمپولیٹن اور اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں کہ آپ کو پانی میں بھی نظر آئیں گے اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں اور سائل میں مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ان کے کامن ٹائپ سے میرے پیارے بچوں جو آپ کو نظر آرہ رہے ہیں خوبصورت پکچرز ان کے ڈیفرنٹ سائز ہیں ہاں اس میں ایک اور چیز جو آپ لوگ کو سمجھ نا ضروری ملینز بکٹیرال سیل ملی لیٹر آف فریش وارٹر ہاں فریش وارٹر میں بھی یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو میرے پیارے بچوں اس کے بعد ایک اور انفرمیشن ہے اس کے بارے میں بکٹیریا ہیو بین آراؤنٹ فور اتلیس 3.5 بلین یئرز اتنے پرانے ہیں ستہ بچوں ابھی ہم پڑھیں گے ال جی کے بارے میں ال جی کیا چیز ہے میرے پیارے بچوں ال جی ہیں یو کریار ٹک لیون ٹنگ ہاں یہ گرین کلر کے موسٹ لی ہوتے ہیں اور یہ اپنا خوراک خود پیدا کرتے ہیں بناتے ہیں اور اسی لیے ان کو آٹو ٹرافک بھی کہتے آئیں گے پیارے بچوں اس کے بعد نیکسٹ ہے فنجائی فنجائی is also an interesting organism یہ کیا چیز میرے پیارے بچوں یہ آپ کمپیرٹیو لی نکر آئی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کو نظر آر ہیں پکچر دیز آر فنجائی اس میں مول ییس اور ماشروم آر انکلوڈی دن کنگڈم آف فنجائی دیز آر یو کریوٹ جس طرح ہم نے پرو کریوٹ کی بات کی تھی یہ یو کریوٹ سے اور ان میں باقاعدہ سیل ہوتا ہے سیل کے اندر نیو کلیرس اور باقی ساری نیو کلیرس سیل کے اندر سارے ارگنیز موجود ہوتے اس میں جو آپ کو یہ لیمن کے اوپر جو مختلف آپ کو داغ نظر آتے ہیں سڑ جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے میرے پیارے بچوں اس کے اوپر یہ جو اگاتے ہیں جب یہ زیادہ دیر تک پڑے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو مشروم بھی نظر آتے میرے پیارے بچوں اور دیس دیس زیادہ غور سے اس کو دیکھو تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے میرے پیارے بچوں اس کو جو لیے لگے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ مشروم اور یہ فنجائی تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے کیا کیا پڑھا اس کے اندر آپ لوگوں نے بکٹیریا الگ اور فنجائی کو پڑھا آگے جاتے ہیں میرے پیارے بچوں اور ہم اینیمل اور پلانٹس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے ایک جلک ہم دیکھتے ہیں اینیمل کیا ہیں میرے پیارے بچوں پھر اس کو مزید آگے جا کے ہم ورٹی بریٹس اور ان ورٹی میں پڑھا کہ جو آپ نے فنجائی دیکھ لیے اور آپ نے وہاں پہ الگ کو دیکھا وہ کیا تھے میرے پیارے بچوں یعنی آپ نے جب ہم نے پڑھا تھا الگ کے بارے میں تو الگ آٹو ٹرافک یعنی الگ آٹو ٹرافک وہ اپنا خوراک خود بناتے تھے اس کے مقابلے میں جو اینی ملز پیارے بچوں وہ اپنا خوراک خود نہیں بناتے وہ پلانٹ سے لیتے ہیں اور ایسے جانداروں کو کیا بولتے ہیں ہیٹرو ٹرافک بولتے ہیں تو پیارے بچوں پلانٹ پلانٹس آر بیوری فل این پلانٹس آر آر آٹو ٹراف وہ اپنا خوراک سے اپنا خورا خود بناتے ہیں سو میڈیا سٹوڈینٹ کتنے ٹائپ کنگڈمز ہم نے پڑے میرے پیارے بچوں نمبر ون بکٹیریا نمبر ٹو الگ نمبر تری فنجائی نمبر فور اینیمال نمبر فائی پلانٹس سو دیس آر دا مین کنگڈمز سو میڈی سٹوڈینٹ اللہ حافظ